یہ جو دنیا میں تیزیب یافتہ محول پیدا ہو گیا ہے اور دنیا میں ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پولیس جوڈیشری معاشرے کا سبل نظام یہ ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں لیکن اگر آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر گلہ شکوا بھی نہیں ہو سکتا فائدہ اٹھائیں گے تو بات بنے گی مجھے بتائی جن باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کیا آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جب کوئی خامد بیوی کو مار پٹائی کرتا ہے یا کوئی ماں باپ کے خلاف یا ماں باپ اولاد کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کال جاتی ہے پولیس کو کے نہیں جاتی ہے تو اگر کال جاتی ہے تو یہ ترقی آفتہ ممالک میں سب جگہ ہوتا ہے یا ایک ہاتھ جگہ ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے کیا میڈلیسٹ میں بھی ہوتا ہے میڈلیسٹ میں بھی ہوتا ہے تو صرف پسماندہ ملک جو ہیں تیسری دنیا کے وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے لیکن یاد رکھیں کہ نشے کی بیماری کنٹیجیس ہے یہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں جب گھر کا محول خراب ہوگا اور بڑا بھائی نشہ کر رہا ہے اور گھر کے اندر بیچینی اور غصہ اور ڈر اور خوف اور مار پٹائی اور شور شرابہ ہے تو چھوٹا بھائی بھی سمجھیں نشے کی تیاری کر رہا ہے اور کئی گھروں میں ایک باری لے کے تو کام تیز کر دیتا ہے اس کو سنبھالتے ہیں تو دوسرا اتنی دیر میں تیار ہو کے وہ اپنے کام دکھانے شروع کر دیتا ہے اور یہ کومن سی بات ہے کہ جہاں والد الکوہلک ہو تو بیٹا بھی سبق نہیں سیکھتا کیونکہ گھر میں کانسٹنٹلی تکلیف جنم لے رہی ہوتی ہے کانسٹنٹلی تکلیف جنم لے رہی ہوتی ہے کئی گھروں میں تکلیف ہے کہ وہاں ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہاں غربت سے تکلیف جنم لے رہی ہوتی ہے ان کا بجلی کا بل آتا ہے تو ان کا سانس وہیں رکھ جاتا ہے انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ بچے کی سکول کی فیض دیں یا اپنی والدہ کا علاج کریں یا بجلی کا بل دیں انہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس یہ مسائل نہیں ہوتے ان کے پاس ہوتا ہے کہ کوئی ان کو تنگ کرتا ہے کوئی ان کو تانے دیتا ہے کوئی ان کو تنزیں کرتا ہے کوئی مار پٹائی کرتا ہے کوئی گھور کے دیکھتا ہے تو گھروں میں بہت تکلیف ہوتی ہے اداروں میں بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ اداروں میں جو کام کرتے ہیں تو مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے شاؤٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی سینئر کسی بھی جونئر کی بیستی بلا تکلف کر دیتا ہے معاشروں میں بھی تکلیف جنم لیتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ معاشرہ بڑی پکچر ہے ادارہ چھوٹی پکچر ہے گھر اس سے چھوٹی پکچر ہے اور پیشنٹ جو ہے اس کا سمبل ہے تکلیف جنم لیتی ہے اور اس تکلیف کے کئی وجوہات ہیں ڈیمنڈنگ ہونا ہر وقت کشنا کوئی ڈیمنڈ کرتے رہنا جب نظر آئے کوئی خامد یا بیوی یا بیٹا یا ماں باپ کوئی ڈیمنڈ رکھ دینا آگے اس کو کہتے ہیں ڈیمنڈنگ ہونا اس سے تکلیف جنم لیتی ہے ماں باپ سے ہر وقت ان کی سکت سے زیادہ سہولتیں مانگنا ماں باپ کو یہ کہنا کہ تسیس ساڈلی کیتہ ہی کی ہے بات کوئی سنی سنی لگتی ہے تسیس ساڈلی کیتہ کی ہے یہ بات سنی سنی لگتی ہے ڈیمنڈنگ ہونا اسی طریقے سے کوئی شاوٹنگ کرنا ہاتھ اٹھانا گھور کے دیکھنا کرٹسائز کرنا توہین امیزی کرنا یا پھر چپ ساد لینا سٹون والنگ کر لینا اس سے گھروں میں تکلیف کا دور دورہ ہوتا ہے جس سے کہ نشے کی راہ ہمبار ہوتی ہے سو معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں اور اس کی کئی وجہات ہیں اس کی ایک وجہ کمپیٹیٹیفنیس بھی ہے کہ میرا مقابلہ اس سے ہے اس سے ہے اس سے ہے میں نے سب کو پچھاڑنا ہے جب میں نے کئی لوگوں کو پچھاڑنا ہے تو اس میں مجھے تکلیف سہنا پڑے گی اگر کمپیٹیٹیفنیس آ جاتی ہے مجھے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پرفارم کرنا ہے جس کے لیے مجھے زیادہ زور لگانا ہے جس کے لیے مجھے اپنی حدیں کروس کرنی ہے تو اس سے تکلیف جنم لیتی ہے کمپیٹیٹیفنیس جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہارے اس دفعہ اٹھانوے پرسنٹ نمبر کیوں آئے ہیں اٹھانوے پرسنٹ نمبر تمہارے کیوں آئے ہیں اور اس بات پہ کوئی پانچ سال کی بچی کو اٹھا کے نیچے پھیک دینا کہ تمہاری یہ رپورٹ ہے تمہارے اٹھانوے پیسد نمبر ہے یہ تم پڑی ہو زمین پہ تو یہ عام بات ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ سو کالڈ بری بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے ایسا روز ہوتا ہے گھروں میں کہ کبھی اپریشیٹ نہیں کرنا یہاں ہمارے پاس کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز ہیں جو سارے نائنٹی فور پرسنٹ نمبر لے کے کنگ ایڈورڈ میں جاتے ہیں اور وہاں سے کوالیفائی کر کے نکلتے ہیں میں ہر روز ان سے ملتا ہوں تمہارے کیا گن ہیں تمہاری کیا قابلیت ہے کیسے کر لیتے ہو یاد تم یہ میں ہر روز ان کو یاد دلاتا ہوں یا تم بڑے لائک فائک لوگ ہو نائنٹی فور پرسنٹ نمبر لے کے تم میڈیکل کالج کے اندر جاتے ہو تو کشمتی کے بنے ہوئے ہو تم کیا کھا کے اتنے نمبر لیتے ہو لیکن ماں باپ کی پیاس کبھی نہیں بوجھتی کمپیٹیٹیو نیس وہ اس میں پڑے رہتے ہیں کیا anybody کچھا terminar выбغر باپ کیا جو